سوگت ہیں آپ کا بارٹنی کلاسیز ویٹ آریل میں آج ہمارا ٹاپک ہے کچھ ایسی ٹرمز کچھ ایسے کونسپٹ جو بہت ایمپارٹنٹ ہیں پلانٹ رپروڈکشن یا اینمر رپروڈکشن کے حساب سے اور فلاور مارفالجی میں کیونکہ فلاور پلانٹس کا رپروڈکٹو آرگن ہے تو یہ کچھ ایسی ٹرمز ہیں جو بہت ایمپارٹنٹ ہیں بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں لیکن بہت کنفیوزنگ بھی ہیں اگر آپ ان ٹرمز کو انڈیجولی دیکھو گے تو آپ کو تو یہ سمجھ آئیں گی لیکن جب کوئی ایم سی کیوں آتا ہے جب کوئی کوشن آتا ہے جس میں ان ٹرمز میں سے دو تین اکٹے ہوتے ہیں اور پھر ہمیں سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم ان ٹرمز میں اکثر کنفیوز ہوتے ہیں یہ ویڈیو آپ پوری دیکھے گا یہ جو دس بارہ ٹرمز ہیں کچھ آپ کو ان پہ بہت ہی اچھا ہولڈ بن جائے گا ان میں ہمیں جیسے ہومو تھالک ہیٹی رو تھالک ہرمافروڈائٹ مانو ایشیس کمپلیٹ فلاور انکمپلیٹ فلاور نیوٹرال سٹرائل فلاور یا آٹو ایشیس سن ایشیس آئیسی کچھ درمز دیکھیں گے ہم تو آئے شروعات کرتے ہیں ہرمافروڈائٹ سے ہرمافروڈائٹ اسی آئیسے آرگنزم کو ہم کہتے ہیں یہ آپ نے ایلیونتھ میں بھی پڑھا ہوگا کوئی ایسا آرگنزم جس میں دونوں سیکس آرگنزم ہیں جو دونوں گیمٹس پروڈوس کر سکے میل گیمٹ بھی اور فیمیل گیمٹ بھی ایسے آرگنزم کو ہم ہرمافروڈائٹ کہتے ہیں یویجویلی یہ ٹرم انمیلز کے لیے یوز ہوتی ہیں اگر انمیل کوئی ایسا ہو جو دونوں گیمٹس پردہ کر سکے اس کو ہم ہرمافروڈائٹ کہتے ہیں یہ ہرمافروڈائٹ کے بدلے پلانٹس میں زیادہ تر مانویشیس ٹرم یوز ہوتی ہے ہرمافروڈائٹ بھی ہوتی ہیں لیکن ان کے لئے زیادہ تر ٹرم مانویشیس یوز ہوتی ہے ہرمافروڈائٹ ایسے آرگنزم ہے خاص کر اینملز جو دونوں گیمٹس پروڈوس کرسکے جب ایک ہی انڈیجوال دونوں گیمٹس پروڈوس کرسکے اس کو ہم ہرمافروڈائیٹ کہتے ہیں یہ سیکوینشل ہرمافروڈائیٹ ہو سکتا ہے یا سائیملٹینوس ہرمافروڈائیٹ سیکوینشل ہرمافروڈائیٹ کا مطلب ہے کہ یہ جو انڈیجوال ہوگا یہ اپنی لائف کی کسی سیٹیج پہ کچھ انوارومنٹل کنڈیشنز میں ایک سیکس ایکٹ کرے گا اس کے فارکزمپل میل سیکس آرگنز ایکٹ ہوگی اور پھر کسی اور ایج پہ لائف کی دوسری سیٹیجز پہ کچھ اور انوارومنٹل کنڈیشنز میں یہ ایز فیمیل ایکٹ کرے گا دوسرا سیکس ایکٹ کرے گا جو دوسرے سیکس آرگنز ہیں وہ ایکٹ ہو جائیں گے ایسے ہرمافروڈائیٹ کو ہم سیکوینشل ہرمافروڈائیٹ کہیں گے دوسرا ہوتا ہے سائیملٹینوس جو ٹرو ہرمافروڈائیٹ ہوتا ہے یعنی ایک ہی واقت پہ اس میں میل گئے میل سیکس آرگنز اور فیمیل سیکس آرگنز دونوں ایکٹ ہو ہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ یہ ہیں یہاں پہ پینس اور یہ ویجینہ یا یہاں پہ آپ اویڈ ایکٹ دیکھ سکتے ہو اس سینیل میں تو دونوں سیکس آرگنز ایک ہی واقت پہ ایکٹ ہوئا ہے ایسے ہرمافروڈائیٹ کو ہم سائیملٹینوس کہتے ہیں یہ جو ہرمافروڈائیٹ ہوتا ہے یہ ایک آرگنزم کو انیبل کرتا ہے کہ وہ کبھی اس میل ایکٹ کر سکتے ہیں اور کبھی فیمیل کوئی ہرمافروڈ آرگنزم جو ہے وہ اگر ایس فیمیل ایکٹ کرتا ہے کسی دوسرے پارٹنر کے لیے تو یہی جس نے اس وقت فیمیل ایکٹ کیا یہ کسی دوسرے انکاؤنٹر میں ایس میل ایکٹ کر سکتا ہے تو بہت سارے انیبلٹی بیٹس میں ہم یہ ہرمافروڈائیٹ دیکھتے ہیں جیسے ٹونی کیٹس ہیں یا پلمونیٹ سینیلز ہیں یا آفیسٹو برانچ سینیلز ہیں ارثومس اور کچھ فیشز بھی ہیں جو ہرمافروڈائیٹ ہیں کچھ ہرمافروڈائیٹ کچھ آرگنزم ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کچھ میمبرز نارمل ہوتے ہیں جیسے آپ جو نیمیٹ اوڈز ہوتے ہیں ان کی جب ہم سیکس ڈیٹرمنیشن دیکھتے ہیں تو جو ایکس زیرو ہوتے ہیں جن میں یہ کروموزوم سیٹ اپ ہوتا ہے ایکس زیرو وہ والی میلز ہوتے ہیں یعنی نارمل میلز تو یہ ہرمافروڈیٹزم نہیں دیکھاتے ہیں لیکن کچھ انٹیجوال ήز اسی سپیشز میں ہرمافروڈائیٹ ہوتی ہیں جن کا ایکس ایکس جینو ٹائپ ہوتا ہے نیمی ٹوڈز میں فار ایسر beispielsweise сی الگینرز ایکس 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 یہاں فیمل نہیں ہوتی بلکہ ایکس ایکس ہرمافروڈائیٹ ہیں اس میں اووری بھی ہیں اور اس میں جو ہیں سپرومز بھی بنتے ہیں ایکس زیرو میل اور ایکس ایکس ہرمافروڈائیٹ اور کچھ آرگنزم آپ ایسے ہیں ان میں صرف کچھ سپیشیز آئیس ہیں ان میں صرف ہرماپروڈائیٹ انٹیوالز ہیں ہرماپروڈائیٹ ترم آپ ہیومن بیئنگز کے لیے یوز نہیں کر سکتی ہیومن بیئنگز جن میں کوئی ambiguous جنیٹ ایلیا ہوتے ہیں یا گونی ایڈل موسیزم ہوتا ہے تھوڑے بہت میل کاریکٹرز تھوڑے بہت فمیل کاریکٹرز تو وہ انٹر سیکس ہوتے ہیں نہ کہ ہرماپروڈائیٹ سو ہرماپروڈائیٹ سوشلی یا سینٹیفکلی ترم ہم یوز نہیں کر سکتے ہیومن بیئنگز کے لیے کیونکہ یہ misleading ہوگی ہرماپروڈائیٹ کا مطلب ہے کہ یہ میل گیمیٹ بھی بنا سکتا ہے فمیل گیمیٹ بھی انٹر سیکس ایسا نہیں ہوتا اس میں سیکنڈری کریکٹرز کچھ ہوتے میل سے ملتے ہیں کچھ فمیل سے بٹ ایسا ہرماپروڈائیٹ سو نوٹ یوز ترم ہرماپروڈائیٹ فور انٹر سیکس ہیومن بیئنگز اب ہم بات کرتے ہیں مانو ایشیس جیسا انیملز میں ہمیں دیکھا ہرماپروڈائیٹ وائی سے ہی پلانٹس میں خاص کر ہائیر پلانٹس میں ترم یوز کرتے ہیں مانو ایشیس یہاں پہ دیا رکھے گا مانو کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اس میں ایک ہی سیکس ہوگا مانو ایشیس کا مطلب ہے سنگل ہوم یعنی ایک ہی ہوم میں ایک ہی آرگنزم میں دونوں سیکس ہوں گے تو یہ ایسے دیکھنا ہے آپ کو مانو ایشیس کا مطلب ہے ایک ہی آرگنزم میں ایک ہی انڈیجول میں ایک ہی گھر میں دونوں ایک ہوم آپ مان لیجیسا ہیں ایک ہی آرگنزم پہ دونوں سیکس آرگنز ہیں ایک ہی پلانٹ پہ دونوں سیکس آرگنز ہیں ایسے پلانٹ کو ہم مانو اشیس کہتے ہیں یوجولی ایک ترم ہائر پلانٹ جیسے انجو سپرم جمنو سپرم کے لیے یوز ہوتی ہے تو ایک انجو سپرم کیسے مانو اشیس ہو سکتا ہے یا تو اس پر بائی سیکشول فلاورز ہوں گے یا پھر اس پر یونی سیکشول فلاورز ہوں گے لیکن دونوں میل اور فیمیل یونی سیکشول فلاورز تو ایک مانو اشیس پلانٹ اگر انجو سپرم کی بات کرے تو وہ تب مانوشیس ہوگا جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس پہ بائی سیکشوال فلاورز ہیں یعنی ایسے فلاورز جن میں یہ بلیو سے آپ دیکھتے ہو میل ہیں انڈروشم پارڈ بھی اور یہ یلو سے اندر یعنی گینوشم پارڈ بھی تو ایسے پلانٹس جن پہ بائی سیکشوال فلاورز ہیں وہ ان کو ہم مانوشیس کہہ سکتے ہیں ایسے پلانٹس بھی جن پہ فلاور تو یونی سیکشوال ہیں یہ یہاں پہ میل فلاور یہ یہاں پہ فیمیل فلاور لیکن دونوں یونی سیکشوال فلاورز دونوں ٹائپز جو ہیں یونی سیکشوال فلاورز وہ ایک ہی پلانٹ پہ ہیں تو اس پلانٹ پہ میل فلاور بھی ہیں فیمیل فلاور بھی حالانکہ فلاور اگر فلاور کی بات کریں وہ یونی سیکشوال ہیں برد پلانٹ مانوشیس ہیں کیونکہ اس پہ اوورال فیمیل آرگنز بھی ہیں اور میل آرگنز بھی تو یہ والے پلانٹز بھی مانوشیس کہلائیں گے اور یہ بھی سو جو یہ یونسیکشوال بائسیکشوال ترم یہ آپ پلانٹ کے لئے use مت کیجئے یہ فلاورس کے لئے ترم ہے پلانٹ کے لئے ترم ہے مانوشیس بائسیکشوال فلاورس والے جن پلانٹس پر بائسیکشوال فلاورس ہوں گے وہ تو آٹومیٹکلی مانوشیس ہیں اور جن پلانٹس پر یونسیکشوال فلاورس ہیں پر دونوں قسم کے یونسیکشوال فلاورس ہیں وہ پلانٹس بھی مانوشیس ہیں ڈائیوشیس کون سے ہوتے ہیں ڈائیوشیس وہ پلانٹس ہیں جن پہ کچھ میمبرز کچھ انڈیجوالز پہ صرف میل آرگنز ہیں کچھ پہ فیملی یعنی ان پہ کلیر سیکشوال ڈائموربزم ہے جیسا آپ ہائر آرگنز ہیومن مینگس میں دیکھتے ہو کہ میل آلگ ہیں فیملی آلگ ہیں تو آئی سی وہ پلانٹس جن میں میل پلانٹ آلگ ہیں فیملی پلانٹ آلگ میل پلانٹ پہ صرف میل یونی سیکشوال فلاگورس ہوں گے اگر ہم انجو سپرمز کی بات کریں یا اگر ہم لوگر پلانٹس کی بات کریں جمنو سپرم تیریڈو فائٹ تو ان پہ صرف میل کونز ہوں گے یا میل سٹروبلس ہوں گے یا صرف انتریڈیا ہوں گے تو ایسے پلانٹس جن پہ صرف میل سیکش آرگنز ہیں وہ میل پلانٹ کہلائیں گے فیمل پلانٹس جن پہ صرف میل سیکش آرگنز ہیں جیسے آرچو گونیا یا جیسے کونز جمنو سپرمز یا جیسے فیمل یونی سیکشوال فلاورس انجو سپرمز کی جب آپ بات کرتے ہو تو وہ والے ڈائیوشس کہلائیں گے جن پہ صرف یونی سیکشوال فلاورس ہیں اور ایک پلانٹ پہ ایک ہی قسم کے یونی سیکشوال فلاورس ہیں یہاں پہ ایک انڈیجوال دیکھ سکتے ہو اس پہ صرف میل فلاورس ہیں یہ دوسرا انڈیجوال اسی سپیشز کا اس پہ صرف فیمیل فلاورس ہیں یا اگر یہ جمل سپرم ہے صرف فیمیل کونز ہیں یا اگر یہ تیرڈو فائٹ ہیں تو اس پہ صرف فیمیل سٹروبلس ہیں تو آئیسے پلانٹ اس کو ہم ڈائشس کہیں گے یہاں سپریٹ میل اور فیمیل پلانٹ ہوتا ہے وہاں جب میں مانوشیس ڈائشس بول رہا تھا انجو سپورمن میں وہاں پہ میں نے یوز کی ترم بائی سیکشوال سو آپ پلانٹ کو بائی سیکشوال مات کہیں پلانٹ کو اگر اس پہ دونوں سیکس آرگنز ہیں اسے مانوشیس کہیں اسے آپ بائی سیکشوال نہیں کہیں گے کیونکہ اس پہ اگر یونی سیکشوال فلاورس بھی ہوں گے وہ تب بھی مانوشیس ہو سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سو اس پہ یونی سیکشوال فلاورس ہیں پر دونوں قسم کے یونی سیکشوال فلاورس ہیں وہ تب بھی مانوشیس ہیں تو بائی سیکشوال فلاور کے لیے یوز ہوگا پلانٹ کے لیے مانوشیس یہ ایک ایسا مانوشیس پلانٹ آپ دیکھ رہے ہو جس پہ فلاور تو یونی سیکشوال ہیں لیکن یہ تب بھی مانوشیس ہے سو ترم بائی سیکشول اور مانوشیس کو کنفیوز مد کیجئے آپ بائی سیکشول صرف فلاورس کے لیے ترم ہے سو بائی سیکشول فلاورس یا پرفیکٹ فلاورس وہ فلاورس ہوتے ہیں جن پہ انڈروشم بھی ہوگا گائنوشم بھی فلاور میں آپ کو پتا ہی ہیں چار ورلس ہوتے ہیں باہر کیلیکس کے پھر کرولا سی پھر انڈروشم اے پھر گائنوشم جی یہ جو باہر کی دو ورلس ہوتی ہیں سیپلس پیٹلز یا کیلیکس کرولا ان کو ہم نون ایسنشل کہتے ہیں it doesn't mean that they are non-essential for the flower as a whole but جو ایکچوال انکاؤنٹر ہیں male اور female gamit کا اس کے حساب سے وہ نون ایسنشل otherwise they are essential they are essential for pollination تو ایکچوال انکاؤنٹر کے حساب سے ہم ان کو نون ایسنشل بولتے ہیں ایکچوال انکاؤنٹر جو male female gamit کا ہونا ہے اس کے لیے انڈروشم گائنوشم چاہیے تو جس فلاور پہ انڈروشم بھی ہوگا گائنوشم بھی ہوگا وہ بائسیسنشل ہیں پرفیکٹ ہیں چاہے اس پہ کیلیکس ہو کرولا ہو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انڈروشم گائنوشم ہے اس بائسیسنشل فلاور اس پرفیکٹ فلاور unisexual فلاور یا imperfect فلاور ایسا ہیں جس میں یا تو انڈروشم لائگنگ ہوگا یا گائنوشم اگر کوئی فلاور ہے جس پہ انڈروشم ہے اور گائنوشم نہیں وہ م蘋 بھولاور ہیں مال یونسکشوال پر یا اسے ہم سٹیمنیٹ فلاور کہتے ہیں کیونکہ مل سیکس آرگنز سٹیمنز ہوتے ہیں اگر کوئی فلاور ایسا ہے جس پر گائنوشم ہیں لیکن انڈروشم نہیں یعنی اس پر کارپلز یا پسٹلز ہیں پر سٹیمنیٹ نہیں اس کو مل یونسکشوال پر کہیں گے یا پسٹلید کیونکہ کارپل کو ہم پسٹل بھی کہتے ہیں پسٹلید فلاور کہیں گے یہ یہاں پہ بائی سیکشوال فلاور یہ آپ دیکھ سکتے ہو باہر سیپلز پیٹلز وہ چھوڑے آپ یہاں پہ دیکھیں انڈروشم ہے سٹیمنز اور اندر گائنوشم ہے کارپر یا پسٹل تو اس سب بائی سیکشوال فلاور اس فلاور پہ صرف گائنوشم ہے اس فیمیل اور پسٹلیٹ یونی سیکشوال فلاور یہاں پہ صرف انڈروشم ہے سٹیمنز اس مل اور سٹیمنیٹ یونی سیکشوال فلاور لیکن پرفیکٹ کو ہمیں complete incomplete کے ساتھ confusion نہیں کرنا ہے یہاں بھی آپ اکثر گلدی کر بیٹھتے ہو آپ bisexual flower کو complete کہتے ہو complete incomplete different terms ہیں complete flower وہ ہوتا ہے جس پہ چار کے چاروں main world ہوں گے flower میں بریکٹس بریکٹیولز بھی ہوتے ہیں لیکن flower کی main world جو ہیں وہ ہیں سپل پیٹل سٹیمنز اینٹ پیسٹلز کیلکس کرولا اینڈرو شیمین اگر کسی flower پہ یہ چاروں worthless ہیں اسے complete کہیے اگر چار میں سے کوئی ایک یا زیادہ lacking ہے یعنی اس پہ تین ہی ہیں یا دو ہی ہیں اسے ہم incomplete flower کہیں یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو complete flower ہے اور یہ perfect بھی ہیں اس پہ انڈرو شیم بھی ہیں گائنو شیم بھی ہیں perfect imperfect یا bisexual یونی سیکشوال کے وقت ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے انڈرو شیم گائنو شیم وہاں پہ کیلکس کرولا کی کوئی importance نہیں ہے لیکن جب آپ complete incomplete flower دیکھ رہے ہوتے ہو پڑھ رہے ہوتے ہو یا کوئی objective ایسا ڈون ہے آپ کو جہاں پہ یہ terms use ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ کو overall چار worlds دیکھنی ہے تو complete flower ہیں یہ لیکن complete flower ہمیشہ perfect بھی ہوتا ہے کیونکہ obviously اس میں یہ دون تو ہوں گی کیونکہ اس میں چاروں ہیں یہ دون تو یہ دو تو already ہوں گی اس میں incomplete flower perfect بھی ہو سکتا ہے imperfect بھی یہ دیکھیں ایک incomplete flower اس میں کیلکس نہیں ہے incomplete کی definition ہی یہ ہے کہ کوئی ایک ورل کوئی بھی ایک ورل lacking ہوگی اس incomplete flower but it is perfect کیونکہ lacking کیلکس ہیں انڈوشم اور گینوشم تو دونوں present ہیں تو یہی میں بول رہا تھا کہ آپ perfect کو complete کے ساتھ مت ملائیے یہاں پہ flower ہیں incomplete ہیں لیکن تب بھی perfect ہیں اور کچھ incomplete flowers imperfect بھی ہو سکتے ہیں for example یہاں پہ کیلکس ہیں کرولا ہیں انڈوشم ہیں تین ہی ہیں یہ incomplete ہیں لیکن یہ imperfect بھی ہیں کیونکہ گینوشم نہیں ہے یا یہاں پہ اس سٹیمنیٹ flower یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کیلکس ہیں کرولا ہیں انڈوشم نہیں ہیں گینوشم ہیں تین ہیں it is incomplete but it is also imperfect so complete flowers are always perfect incomplete flowers can be perfect اور imperfect ہی یہاں پہ کبھی ایک objective بنائے جاتا ہے neutral flower ایسے flower ہیں جن پہ جو sex organize ہوں گے male ہو female ہو یا تو lacking ہو گئے یا اگر ہیں وہ developer نہیں ہیں یا پھر siterile ہیں neutral flower کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں دونوں ہیں neutral یہ male بھی ہیں اور female بھی وہ تو بائسیکشوال ہوا تھا وہ flower اور وائسہ plant manoecious neutral کا مطلب ہے کہ اس میں دو میں سے کوئی sex organ کام نہیں کر رہا ہے جیسے آپ فگ میں دیکھتے ہو فکس اس میں ایک compound inflorescence ہوتی ہے اس compound inflorescence کے اندر جب ہم جاگتے ہیں تو اوپر ہوتا ہے باول جیسے structure ہوتا ہے تو اس باول میں اوپر ہوتے ہیں male flowers نیچے ہوتے ہیں female flowers بیچ میں آپ ایسے flower دیکھتے ہو جو siterile ہوتے ہیں ان کو ہم neutral flower کہتے ہیں ہم نے بات کی تھی manoecious ڈائیشس کے لیکن اگر وہاں پہ آپ نے دیان دیا تو دیا ہو تو spelling جو تھی ڈی آئی او ای جب ہم بریو فائٹس میں manoecious ڈائیشس ترمجوز کرتے ہیں وہاں ڈی آئی او آئی ہیں یہاں پہ ای کے بعد لے سو یہاں پہ ہم یہ والا ڈائیشس ہے یہ والا manoecious لکھتے ہیں مطلب لیکن وہ ہی ہیں ڈائیشس بریو فائٹس وہ بریو فائٹس ہیں جہاں male الگ ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہو male marcantia جس پہ n3 ڈیا ہے n3 ڈیو 4 پہ n3 ڈیا ہے female marcantia archigonio 4 پہ صرف archigonia ہے یعنی female sex organs تو یہ ڈائیشس بریو فائٹس اور manoecious بریو فائٹس یہاں پہ بھی سپیلنگ بریو فائٹس میں ہم یہ آئی سے یہاں پہ لکھتے ہیں manoecious بریو فائٹس ایسے بریو فائٹس جن پہ ایک ہی تھیلس پہ یا ایک ہی گیم ٹو فائٹ پہ یہاں گیم ٹو فائٹ ہوتا ہے main plant body ایک ہی گیم ٹو فائٹ پہ دونوں sex organs ہوں گے اگر آپ کو گیم ٹو فائٹ سپرو فائٹ میں confusion ہیں یا کس میں کون سی پلانٹ body main ہوتی ہیں سکتے صاحب جب ہمیں manoecious ڈائیشس دیکھنا ہے وہ کئی سے دیکھنا ہے سپرو فائٹ کو دیکھنا ہے یا گیم ٹو فائٹ کو دیکھنا ہے اس کے لئے آپ life cycle in bryo فائٹس یا life cycle type of life cycle in algae دیکھ سکتے ہو نیچے description میں وہ links ہیں تو manoecious جو ہوتے ہیں bryo فائٹس میں وہ یعنی ایک ہی پلانٹ body پہ دونوں sex organs ہیں ایک ہی گیم ٹو فائٹ پہ لیکن bryo فائٹس میں manoecious کی sub types ہیں auto issues auto issues ایک ایسا manoecious bryo فائٹ ایک ایسا manoecious bryo فائٹ جس پہ ایک ہی پلانٹ پہ تو دونوں sex organs ہوں گے obviously manoecious ہیں دونوں ہوں گے لیکن separate branch یہ آپ دے سکتے ہو plant ایک ہی ہیں لیکن یہ separate male branch ہیں یہ separate female branch ہیں جس پہ آرچگونیا ہے اور جس پہ اب آرچگونیا میں سپرو فائٹ بن گیا ہے تو اس سے ہم manoecious auto issues کہیں گے جب separate branch لیکن ایک ہی پلانٹ میں دوسرا جو ہے sinoecious sinoecious کا مطلب ہے کہ نہ صرف یہ ایک ہی پلانٹ پہ ہوں گے بلکہ ایک ہی cluster میں ہوں گے ایک ہی branch میں ہوں گے دونوں sex organs ان کو ہم sinoecious کہتے ہیں یا endroginus جیسے کہ برائے جو ہیں ایک moss ہیں higher bryophyte ہیں اس کی بہت ساری species ہیں بڑا ہی dominant bryophyte ہیں اس کی کچھ species آئی سی ہیں جو sinoecious ہوتی ہیں تیسرا جو type ہیں bryophytes میں وہ ہیں heteroecious یہ ایسے bryophytes ہیں یہ تو یا تو manoecious ہوں گے simple manoecious artoecious manoecious environmental conditions میں as female act ویسے ہی جو sequential ڈائیشس ہوتے ہیں sequential ڈائیشس برائے فائٹ وہ کچھ conditions میں male act کرتے ہیں اور life کی کسی اور environmental conditions میں female act کر سکتے ہیں ایسے انٹری والنز کو ہم polygamus یا poly issues بھی کہتے ہیں میں پھر سے بولوں یہ ایسے ہوتے ہیں جو ایک یا تو بالکل normal manoecious ہوں گے یا پھر پہلے ایک sex ایکٹ کریں گے اور پھر کچھ دیر بعد وہ sex organs non-functional ہو جائیں گے اور دوسرے sex organs activate ہو جائیں گے برائیم جس کی بہت ساری species کچھ species اس کی heteroecious بھی برائیم ایک ایسا برائیو فائٹ ہیں جس میں تینوں پیٹرنز دیکھے جاتے ہیں اور کچھ species میں heteroecious بھی اب ہم بات کرتے ہیں homothelic homothelic بہی ہیں جو monoecious آپ نے higher plants میں use کیا پھنجے میں اور alga میں ہم usually term use کرتے ہیں homothelic کیونکہ ان کی plant بڑی جو ہے thailis ہوتا ہے وہاں پہ تو وہ پھنجے جن میں ایک ہی thailis سے male gamit بھی بن سکتا ہے یعنی جب fusion ہوگا تو ایک ہی thailis کی زورت پڑھ سکتی ہیں یا جو ان gamits کا origin ہوگا وہ ایک ہی thailis سے آئے ہوں گے اس کو ایسے پھنجے کو ہم homothelic پھنجے کہیں گے male اور female gamit ایک ہی thailis سے بن رہے ہیں heterothelic جب separate male thailis چاہیے اور separate female thailis جب وہ compatible ہوں گے تبھی fusion ہوگا یہاں پہ ہم اکثر male کے لئے plus strain use کرتے ہیں اور female کے لئے minus strain so i hope آج جو یہ ہم نے termes کچھ ڈسکس کی یہ آپ کو سمجھ آئیں گے اگر آپ کو پھر بھی کچھ confusion رہتا ہے تو آپ ویڈیو کے کومنٹ میں ہمیں لکھ سکتے ہو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ایسی ویڈیوز ٹرکس ٹرکس اور سٹریٹ چیز کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا چینل کرتے ہیں لائے ٹرکس و عشق